اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہم نے شمری ڈسٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے آئیز میک اپ پر کس طرح سے یوز کرنی ہے کہ ہمارے جو میک اپ ہے وہ اور بھی زیادہ اٹریکٹیو لگے شمری میک اپ جو ہے وہ زیادہ تر ہم برائیڈر میں یوز کرتے ہیں یا پھر نائٹ کے جو فنکشن ہوتے ہیں نائٹ فنکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ یوز ہوتے ہیں شمری میک اپ جو ہے وہ میک اپ میں اور زیادہ اٹریکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو ہمارا میک اپ ہے اور ہماری آنکھوں کی جو لکھ ہے وہ اور بھی زیادہ اچھی لگے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو آئیں اپنا ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیز میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے جب ہم نے اپنا آئیز میک اپ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم نے اپنے آئیز میک اپ پہ آئی بیس اپلائی کرنا ہوتا ہے جس طرح سے ہم اپنے فیس پہ بیس اپلائی کرتے ہیں اسی طرح سے ہی آئی میک اپ پہ آئی بیس اپلائی کیا جاتا ہے یہ دو طرح کے بیس زیادہ تر یوز کیا جاتے ہیں ایک گولڈن کلر میں اور ایک سلور کلر میں یہ میرے پاس دونوں کلر مجود ہیں یہ ایک گولڈن کلر کی بیس زیادہ تر یوز کی جاتی ہے اور یہ ایک سلور کلر کی بیس زیادہ تر یوز کی جاتی ہے یہ آپ کلر کمبینیشن کے حساب سے آپ اپنے آئی بیس اپلائی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ دونوں بیس جو ہیں وہ کریلون کی ہیں یہ آپ کو مارکیٹ سے تقریبا تیرہ سو سے چودہ سو کے درمیان ان کی جو ہے وہ پرائس ہوگی آپ کو اس پرائس پر ملیں گے یہ کاسٹلی ہوتے ہیں لیکن اپنی قیمت کے حساب سے یہ اتنا ہی عرصہ یہ چلتے رہتے ہیں یوز ہوتے رہتے ہیں اسی لئے ان کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ آپ کو ایکسپینسیف نہیں پڑتی وقتی طور پر تو شاید آپ کو ایکسپینسیف پڑے لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ کافی عرصے تک چلتے رہتے ہیں تو وہ کاسٹ جو ہے وہ بیٹر نہیں کرتی تو آج کی جو میں اپنے ویس اپلائی کرنے لگی وہ میں سلور کلر میں کرنے لگی ہوں آپ اس کو اس طرح سے انگلیوں کے مدد سے ڈریکٹ بھی آپ اپنے آئی لیڈ ایریا پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے اپلائی کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے یا آپ کو بلینڈنگ میں مشکل ہے تو آپ اس طرح سے اپنے جو فنگر ٹیپ پانی میں ڈپ کر کے اس کلر پر مکس کر کے رب کر کے اس طرح سے بھی آپ اس کلر کو جو ہے اپنے آئی لیڈ ایریا پر لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے آئی لیڈ ایریا پر یہ جو ہے آئی بیس آپ نے بنانی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آئی شیڈ کا کلر ہوتا ہے وہ اچھے سے سیٹ ہوتا ہے اور وہ کلر جو ہے بڑا پرومننٹ سا آتا ہے بہت اچھی لک دیتا ہے گلو دیتا ہے آئیز بیس سیٹ کرنے کے بعد ہم نے جو اپنا کلر اپلائی کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے اس پہ شیمری اپلائی کرنی ہے تو ہم اس کے لیے میٹ کلر یوز کرتے ہیں میرے پاس یہ اس طرح کی کپر کلر کے جو ہے یہ شیمر ہے اسی لیے میں اس میں کپر کلر کا ہی اس پہ جو ہے میٹ کلر اپلائی یہ اب میں اس پہ کپر کلر استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو شیمر ہے وہ کپر کلر میں ہے اسی لیے میں بھی اس پہ جو آئی لیڈ ایریا پہ یہ جو کلر دینا ہے یہ بھی کپر کلر ہی یوز کر رہی ہوں شیمر ہے ہے سوکر جب آپ سلوڈ کلر کی بیس لگاتے ہیں تو یہ جب آپ اوپر سے جو بھی کلر دیتے ہیں وہ اپنے ہی شیڈ میں آتا ہے اس سے لائٹ یا ڈارک شیڈ میں وہ نہیں جاتا ہے اسی لیے ہم جو ہے یہ آئے بیس جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد آئی لیٹ ایریا کو پرومینٹ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی ڈارک کلر یا پرومینٹ کلر جو ہے وہ آئیز سے بہر آئیز کی شیپ میں جو ہے وہ آپ نے کلر جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اس طرح سے تاکہ آپ کی جو آئیز کا ایریا ہے وہ صحیح سے آئی لیٹ ایریا جو ہے وہ پرومینٹ ہو سکے یہ باہر کی طرف آپ نے اس طرح سے یہ ڈارک کلر جو ہوتا ہے وہ دینا ہوتا ہے تاکہ آپ نے جہاں شمر لگانی ہے آپ کا وہ آئی لیڈ ایریا جو ہے وہ زیادہ پرومینٹ ہو سکے اور آپ کی شمر جو ہے وہ اچھے سے اپلائی ہو سکے اس طرح سے یہ جو باہر کا کونہ ہوتا ہے وہ زیادہ پرومینٹ کیا جاتا ہے اور آئی لیڈ ایریا کو زیادہ ڈیفائن کیا جاتا ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ آئی لیڈ ایریا ہمارا کون سا ہے اس طرح سے یہ جو ہے ہم نے آئی لیڈ ایریا جو ہے وہ اپنا سیپریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کا کوئی بھی براش یا کوئی بھی اور قسم کا فلائٹ براش لینا ہوتا ہے شمر اپلائی کرنے کے لیے اور شمر اپلائی کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی شمر اپلائی کرنا ہے وہ جہاں سے آپ نے آئی لینر کی لائن لگانی ہے وہ والی جگہ چھوڑ کے لگانی ہے کیونکہ اگر آپ شمر وہاں پہ لگا لیں گے پوری آنکھ پہ تو آپ جب آئی لینر لگانے لگیں گے تو آئی لینر صحیح نہیں لگے گا جس کی وجہ سے پھر میک اپ کی جو لک ہوتی ہے گریس ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے گی آپ نے سیلر کی مدد سے یہ شائنر لگانا ہے سیلر کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ شائنر آپ کا دیر پر رہتا ہے وہ گرتا نہیں ہے اگر آپ سیلر کے بغیر لگائیں گے تو یہ گرتا رہے گا جھڑتا رہے گا اور پھر کچھ ہی دیر میں یہ جو آپ کی شمری ہے یہ آپ کی آنکھوں سے مکمل طور پر جھڑ جائے گی اس طرح آپ نے ایک سے دو ڈرابز جو ہیں اپنے ہاتھ پہ لینے ہیں اسی ہی جگہ پہ اسی ایرے پہ لے کے اس میں برش اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور پھر یہ جو شمری کی ڈسٹ ہے اس میں آپ نے ڈپ کر کے آپ نے اپنے یہ آئی لیڈ ایریا پہ جو ہے آپ نے اس طرح سے ٹیپ کرتے ہوئے لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اس میں سارے اچھے سے ملٹ ہو کے جب لگے گی تو یہ بکھرے گی نہیں آپ کا یہ جو ڈیفائن کیا ہوا ایریا ہے یہ جو آپ نے سیپریٹ کیا ہے آئی لیڈ کا ایریا جو ہم نے سیپریٹ کیا ہے جب ہم اس پہ ٹیپ کر کے لگاتے ہیں تو یہ اپنی ہی گریز دیتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس آئی لیڈ ایریا پہ ٹیپ کرتے ہوئے لگانا ہے آپ اس پہ پھر جتنی بھی مقدار لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ نہ جھڑے گا اور نہ ہی یہ اترے گا جب تک آپ میک اپ کو دھوئیں گے یہ شیمر ایسے کا ایسے ہوئی اوپر لگا رہے گا آپ چاہیں تو کوئی اور بھی کلر یوز کر سکتے ہیں میں بس آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ بتا دیتی کہ یہ شیمری ہم نے لگانے کی اس طرح سے ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایک آئکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے